اس کی وجہ سے تو آج ہمارا یہ حال ہے انڈیا کی وجہ سے جو مودی سرکار جب سے آئی ہے نا تب سے ہمارا یہی آ ہمارے مسلم ممالک نے شاید اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا جتنا یورپی ممالک قدم اٹھا رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انڈیا اس ٹائم صرف پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ان کی ترقی نہ ہو کیونکہ وہ خود تو ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہیں ہر کنڈیشنز میں آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں امپورٹ دیکھ لیں انگسپورٹ دیکھ لیں ہر چیز میں لیکن کیا کرے انہوں کے ایجنٹی اتنے ہیں وہ رقمی اتنی پینک رہا ہے ڈالروں میں رقم دے رہا ہے ایدر افراد افری پھلائیں اس ملک میں جو نہ انتشار پیدا کریں تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو آپ دیکھیں جو ایک ایک ان کا حکمران اٹھارہ سال تک ستارہ سال تک حکومت کر رہے ہیں تو کیا پلیسی وہ اچھی لے کے آئے گا جو ستر وزیراعظم بدل رہا ہے دس سال گرسے میں وہاں پہ ملک چلے گا حارت آپ کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرے گا دیکھیں وہ فیفت لارجسٹ ایکانمی ہے دنیا کے اندر اس کے بعد اگر اس کی ریزرف کی بات کہنا چھے سو بلینڈ ڈالر کے اس کے پاس ریزرف پڑے ہیں ایسے ہی ہم اگر ایڈوکیشن میں آکے جائیں ہم ٹکنالوجی میں آکے جائیں ہماری ایکانمی بہتر ہو ہم وہ انڈیا ایم ایف کے پاس نہیں جاتا ہم کیوں جاتے ہیں اگر ہم مطلب کہنے کا ہے کہ اگر ہم سیدھا ہوتے ہیں تو وہ امریکہ ہم پہ پابندیاں لگا لیتا ہے پروڈکٹس ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب یہ ایک چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ان کو ہمارے ساتھ ایکسپورٹ کریں گے ان کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچیں اب یہ دیکھ اتنے زیادہ مسائل ہے یار اتنے زیادہ مسائل ہے بہت مسائل ہے اب یہ کسی ملے میں چلیں آپ اچھی سے سکلوں نہیں ہے اس لئے مزید مینگی ہو رہی ہے بجلی مینگی ہو رہی ہے اور بھائی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اکانومی کام ہو جائے میں اس کے پاکستان کو ختم ہی کرنا ہم سے انڈیا ہزار گناہ بڑا بھی ہے اور اگر ہم ان کے ساتھ امپورٹ شروع ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتے لگتا کہ نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ری ایکسن ویڈیو میں دوستو پاکستان نے جو ہے نا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو لے کر جو بھارت کے ساتھ ترلے منتے ہیں وہ کر کے دیکھ لی لیکن بھارت کی طرف سے جو ہے نا کسی بھی پرکار کا ریسپونس نہیں گیا ان کو پتا چل گیا کہ بھارت جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو لے کر بلکل بھی چھک نہیں ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے کہ پاکستان کے اندر لگاتار جو اس بات کو لے کر چھٹ پٹات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور الگ الگ پرکار کی باتیں کی جا رہی تو ایک سی ویڈیو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ جہاں پر باتیں ہو رہے ہیں کہ بھارت نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے بھارت تو ہمارے پروڈکٹ پر کافی زیادہ جو ایمپورٹ ڈیوٹی ہے وہ لگا رہا ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان سرکر ہو اچھا وہ تو کوئی نہ کوئی پروپاگنڈا ہمارے لیے ہمارے خلاف کرتا ہی رہتا ہے تو ہم اس کے پروپاگنڈا میں نہ آئے بات تھا لیکن کیا کرے انہوں کے ایجینٹ ہی اتنے ہیں وہ رقم ہی اتنی پھینک رہا ہے ڈالروں میں رقم دے رہا ہے ایڈر افرا تفری پھلائیں اس ملک میں جو نہ انتشار پیدا کریں تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی اس کی وجہ سے تو آج ہمارا یہ حال ہے انڈیا کی وجہ سے جو جو مودی سرکار جب سے آئی ہے نا تب سے ہمارا یہی حال ہے ٹھیک ہے آپ کی لیٹس پول یہ سامنے شاپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ والے شاپ والا سازش یا پروپاگنڈا تب کرے گا نا جب آپ کی شاپ بہت چل رہی ہے سارے کسٹمر آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ بہت تیز سے امیر ہو رہے ہیں تو ساتھ والا سوچے گا میں پروپاگنڈا کروں جب آپ ہوتھ ہاں ایف سیونٹی ٹھنڈر تیارہ جی اور کئی ہمارے مزائل ایسے ایسے ماشاء اللہ بنے ہیں ہمہ کہ ان سے ان کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں ایف سیونٹین ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے وہ بے شک چین کی مدد سے بنا ہے ٹین والا بھی چین کی مدد سے بنا اور کارگردگی ایسی ہے کہ اچھے سے اچھے جو نا تیارے کو مات دے رہا ہے تو ایسے ہی ہم اگر ایڈوکیشن میں آکے جائیں ہم ٹکنالوجی میں آکے جائیں ہم ہماری ایکانومی بہتر ہو ہم وہ انڈیا ای 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 ایف کے پاس نہیں جاتا ہم کیوں جاتے ہیں اگر ہم مطلب کہنے کہا کہ اگر ہم سیدھا ہوتے ہیں نا تو وہ امریکہ ہم پر پبندیاں لگا دیتا ہے جیسے سوئی گیس ہمیں مل رہی ہے ایران سے تو وہ کہتا ہے ہم تمہیں پبندیاں میں ڈال دیں گے تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹک ہے مطلب کہنے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی سرچارج لگا رہا ہے اس اس بات سے میں اگری کرتا ہوں دیکھیں واہری بات ہے پاکستان کی گورنمنٹ چاہے گی کہ ایران سے ہمیں سستہ آئل ملے سستی گیس ملے پٹرول سستہ ملے جیسے افغانستان کو مل رہا ہے 62 روپے لیٹر ہے ادھر اور 71 روپے کا ڈالر ہے ادھر تو ادھر ڈالر دیکھیں کتنے کا 300 تک ہے پٹرول تقریباً پونے 300 اب ہو ہے یہ بھی اس حکومت کی بیعہ سے یہ حکومت انشاءاللہ تعالی رہی اس کو پانچ سال ملے تو یہ مارے لیے بہت اچھا ہو نہیں آپ نے بولا امریکہ آتا ہے اور امریکہ پریشر ڈالتا ہے کہ آپ نے اگر ڈیل کی تو یہ ہوں کہ وہ ہمارے لیے خدا بنا ہوئے نہیں نہیں خدا تو ہم کسی کو نہیں لیکن اس کو یہ نہیں نا پتہ ایک اوپر بھی بیٹھا ہو ہے اور اس کا برا حالی ہوگا امریکہ کے پاس جاتے آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں بس ان کو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے جو 200 پرسنٹ ٹیکس لگایا گیا پاکستانی پروڈکٹ پر اس کا مقصد کیا ہے اتنا زیادہ ٹیکس یہ دیکھیں یہ تو جو آر سی سی والی ان کی اپنی ایک ہے نرینڈر موڈی والی وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کا تو ابھی بھی ریسنٹ اس کا بیان یہ جو آیا تھا پہلے بھی دیا تھا کہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا کوئی مغاولہ نہیں ہے انڈیا سے اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کس کنڈیشن دیکھیں تو ویسے بھی ہمارا آئی ٹی سیکٹر یا کسی بھی سیکٹر سے انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ ہم سے بہت اوپر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان خود ہی ترقی نہ کرسکے اور کچھ ایسے انیشیٹیوز نہ لے سکے جس کی جیسے ان کی اپنی گروہت بڑھے تو اس لیے سے وہ نہیں جاتا ہے کہ صرف اور صرف ٹریڈ کو روک روکنے کے لیے کہ ٹریڈ ہی نہ ہو اس لیے سے ہماری پروڈکٹ چیو پر دو ہندر پرسنٹ ٹیکس لگا رہے ہیں تک کہ اب یہ دیکھیں نا کہ ہماری صرف انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہماری مارو باری طبقہ ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا دیکھیں جی بالکل پاکستان میں ہمیشہ جو ہے جی ڈی پی جب بھی دیکھی جاتی ہے تو ایمپورٹ بیس تھی کی جاتی ہے ابھی کبھی آپ نے نہیں سنوگا کہ آپ نے کلکولیٹ کیا اور جی ڈی پی ایکسپورٹ بیس کی ہو عمران خان کی گورنمنٹ آئی اس نے بھی کوئی ایمپورٹ پر بندی کر دی اور آخری سال جاتے ہوئے ایٹی بیلین کی اس نے ایمپورٹ کر کے اپنی جی ڈی پی دکھائی کہ میری فائف پوائنٹ کو جی ڈی پی ہو گئی اس کے بعد گورنمنٹ آئی ہے جو کلکولیٹریف گورنمنٹ آئی اس نے آتے ساتھ ایمپورٹ بند کر دی انہوں نے اور ان کی جو ایمپورٹ بلکل ختم ہوگی اور ابھی پاکستان کی ون پرسینٹ کی قریب چل رہی ہوگی سب سے پہلے تو ہماری ایکسپورٹ بیس جی ڈی پی ہی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کنسسٹینٹلی طریقے سے دس سے پندرہ سال گورنمنٹ کے چاہیے جس کے لئے آپ کی ایکسپورٹ بیس ہوگی ادرائیس تو پوسیبلٹی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتے ایکسپورٹ کو لے کر ورڈ بینک تے ایک بہت بڑی پیڈکشن کرتی ہے ورڈ بینک نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے ایکسپورٹ میں اسی فیصد اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ بہت بڑا ریونی جنریٹ کرے گا بلین آف ڈالر میں اب آپ دیکھیں کہ ہم دو تین بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے تلڑے منتے ڈال رہے ہوتے ہیں اب یہی ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ہماری جو آپ کی ایمپورٹ ہے پاکستان اور انڈیا کی اگر ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی ملک کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا دنیا کا آبادی کے لیاز سے نمبر ون ملکی سٹیم بن چکا ہے چائنہ کو بھی اس کی آبادی کا راز کر چکی ہوئی ہے اور ہم آبادی کے لیاز سے پانچ پہ نمبر پہ ہیں اور ہم سے انڈیا ہزار گناہ بڑا بھی ہے اور اگر ہم ان کے ساتھ ایمپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتے لگتا کہ اگر دیکھیں تین سے چار کنٹریز جو ہیں اس پر ورلڈ کی ہاف آبادی ہے انڈیا دیکھ لیں پاکستان چینہ دیکھ لیں اگر ہم یہ تین چار کنٹریز کے ساتھ بھی ایمپورٹ شروع کر دیتے ہیں اگر ایٹ بیلین آبادی ہے تو چار بیلین لوگ تو یہاں پہ ہے تو ہماری آٹومیٹکلی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہمیں کسی کنٹری ہے کسی ملک آگے ہاتھ نہیں بھیلانے پہ بھارت آپ کے ساتھ وہ کیوں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہے گا لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کی لیکن اس کے پاس بہت بڑی منپاور ہے اس کے پاس ری سورٹسز ہے اس کے پاس مطلب کہ ہم کچھ بھی کہیں اس کے پاس یہ تو ہمیں ضرورت ہے نا دیکھیں جو کنوں ٹھتا ہے پانی والا اس کے پاس جو ہے کواہ یا جو پیاستہ ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ کواہ وہ جو کون ہے وہ تو نہیں آتا نا تو دیکھیں تجارت کی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ آپ کو بڑھانی ہے آپ کو ریزر اپنے بہتر آپ نے کرنے ہیں تو ضرورت آپ کو ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہماری طرف دیکھنا اگر آپ کہیں آپ کو امید کی کرنے نظر آتی ہے نا آپ ہماری طرف نہ دیکھیں اور یہ دو سو جو پلس ہنڈر پلس انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کا یہ کلیر کٹ میسج ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کچھ تجارت نہیں کرنا چاہتے آپ کو خدا حافظ یہ تو ان کے فورن منسٹر ڈاکٹریس شنکر کئی بار کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کیسا ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہم دن میں کیسا ٹریڈ کریں رات میں یہ آ کے ہمارے ملک میں دہشتگردی کریں یہ پوسیبل نہیں ہے ان کا صاف صاف ہم پہ الزام یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت میں دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے یا ٹریڈ نہیں ہو سکتی میں شنکر صاحب سے یہ گزارش کروں گا جس کا پیٹ نہیں پل رہا وہ آپ کے گھر آ کر دہشتگردی کرے گا ہم تو خود دہشتگردی کے شکار ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں وہ تو بات کی بات ہے آپ کسی کے گھر میں جا کے بندواشی تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے میرے پاس بندے بھی ہیں میرے پاس حسلہ بھی ہے اور میں اس کے گھر میں جا کے مار کے آوں گا نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ آپ کی ایکانومی دیکھیں آج کی جنگ جو ہے وہ آپ کی ایکانومی کی جنگ ہے اگر آپ کی ایکانومی سٹرانگ نہیں ہے تو آپ فارنگ ہیں ہٹے پہ ہیں پجابی پہ ہیں تو اس لیے میرے خیال سے وہ صرف ایک شہ سرخیاں لینے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے دو پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھئے پہلے جو ویڈیو کلپ دیکھئے تو وہی اسی پرکار کی باتیں ہو رہی تھی کہ بھارت نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے بھارت نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان بھی آگے بڑے تو اس لیے جو ہے نا ساجی سے کرتا رہتا ہے بھارت اور دوسری جو ویڈیو کلپ آپ نے جہاں پر دیکھئے وہاں پر بات چیت کی جا رہی ہیں کہ جب سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کیے اور اس کے بعد اگر کئی سے بھی گھوم پھر کے اگر پاکستان کا سامان اگر بھارت میں آتا بھی ہیں اور کسی بھی پرکار کی ٹریڈ پھر سے سنو بھی ہوتی ہے تو بھارت سرکار نے کیا کیا کہ اس کے اوپر جو نا دو سو پرسنڈ ایمپورٹ ڈیوٹی لگا دی جہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی سامان پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہے اور وہ بھارت کے اندر آتا ہے تو وہ سامان اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ وہ بھارت کی مارکیٹ میں میکی نہیں پائے گا اس کو کوئی خریدے گا ہی نہیں تو یہ اس پرکار کی باتیں بھی جو نا پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں جو نا پاکستان کے جو منتری ہیں انہی کی طرف سے کی جاتی ہے کہ بھارت جو ہے نا پاکستان کے ساتھ یہ یہ کر رہا ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا